موسیقی 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 ممنس میں زکیہ سو درج کری تو مزید تحقیقات چھو شروع کرنا موت مرکزی حکومت طرف ناغلین بنیپور تا سامکن کینسن علاقنمز افسوا مکمل تو اور خطاون تو کینسن علاقنمز نربی دن کے سفرسل سپیٹھون سی پی آئی ایم ایک لیڈر محمد یوسف تارگمی سے حکومت طرف چھو جو مکشیر کو دہری پالسی اپناونا یون تیمو بون یدوے حکومت دعوچو کرن زی جو مکشیر ہیندی حالات چھو بہتر تو پرامون تلکیاز چھو جو مکشیر میں زی کونون خطاونا یون کہ یہ دوہرہ میار کیوں ڈبل سٹانڈس نہیں ہونے چاہیے ہمارا مطالبہ رہا ہے کئی سالوں سے اسمبلی میں بھی اور اس سے باہر بھی کہ ایب سفا ایک گیر آئینی قانون ہے لا لس لا ہے اس کی کوئی جوازیت نہیں ہے ڈیموکریسی کے اندر اور سیولیزیت سوسائیٹی کے اندر بہت عرصے سے نارتیسٹارن سٹیٹس مانگ کر رہتی آئی ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے یہ گر قانونی ہیں اور جبو کشمیر میں بھی یہ نائنٹی سے لاغو ہے جمو کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے بار بار دور آیا جاتا ہے کہ آپ یہاں آمن ہی آمن ہیں نارملسی ہیں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے بار بار اگر گورنمنٹ کی کلیمز یہ ان کو مانا جائے تو ایسے قوانین کی ضرورت کیا ہے پھر پھر اس بارے میں فیصلہ کیوں نہیں لیا جاتا یہ زیادتی ہے ہمارے عوام کے ساتھ اور یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر واقعی سرکار سمجھتی ہے کہ آمن قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو تقاضی یہی ہے کہ آئیسے لالیس لاز کا خاتمہ ہو اور عوام کو راحت ملے محکمی تحلیمز کم کرن والیو کنٹینجت پیڑ برکروتر فاوازتی سرینگرس مز احتجاج کرنے یا دوران احتجاجی ملازی مناربازی اسکران اتما کس پت من احتجاجی ملازی موزی یدوائی تیم کلیل تان خواست پت پیت میو که یا وریو پیت محکمی تحلیمز کم چکرن احتجاجی ملازی موکر مستقیلی تا منموم ویجز اکت لاغو کرنے چا مانگ احتجاجی ملازی موطرفو چا مزید ماں ناموزی پانسانو دون اندر اندر اگر نتین مطالبہ پوری یا کرنے تیلی کرن تیم پینڈاؤن سٹرائک شروع ہماری مانگے اتری کرو ہماری مانگے ملمو ویچ ایکٹ لاغو کرو گورنس تیرے سرکار میں گورنس تیرے سرکار میں مانگے موکے مانگے ووٹ جسکس ووٹ جسکس میں ہاری گنیوانزون پرزیڈنٹ ہونٹ مجسٹر گاندربال سے ہم وہ ٹیم سے دوہزار تین سے میں کام کر رہا ہوں دوہزار تین سے لے کر آج تک سرکار ہمارے ساتھ یہی وعدے کرتی آئی ہے کہ آپ کو محافظہ یا نوکری ملے گی آج تک ہم ویٹ کر رہے ہیں چوبیس تاریخ کو بھی ہم نے کہا تھا کہ دو تاریخ تک ہم ویٹ کریں گے پھر بھی ہمارے حق میں سرکار کچھ نہیں سوچتی ہے ہم گزارش کرتے ہیں سرکار سے کہ اگلی پانچ تاریخ تک اگر ہمارے فیصلے میں کوئی حق حق میں فیصلہ نہیں لیا گیا تو ہم پھر ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ پانچ تاریخ تک ہمارے اس حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے نہیں تو ہم کام چور ہٹال پہ بیٹھیں گے کیا پتہ بروسہ نہیں ہے کہ ہمیں تالہ بند ہٹال بھی کرنے پڑے باقی ہوسکتی ہے مینموویج ایکٹ ہمارے حق میں لاغو کیا جائے اور ہماری یہ جو ڈی پی سی ہے یہ بھی لاغو باغوزار کی جائے ہماری مانگے مینموویج ایکٹ دیہی علا کرمہ سیاحت سپوچر دن باپت یدوہ انتظامیت محکمہ سیاحت طرف کے نائجائی سیاحت کے سن نقش سپیٹر نائی تاچھ محکمہ سیاحت طرف جنوبی کشیر ہندیس پانپور علاقہ سمزاز تیولی پہ فیسٹیوال کو سنز کرنا آمود یہ میں کہتی تھا ڈریکٹر سیاحت جین گیتو سے دی طرف کرنا آوات محکس پیٹروو سے ڈپٹی کمیشنر پلوہمت دوہیم کے افسر انسان مکہ میں لکت سیاہ کے موجود فیسٹیوال اس مزور سے موسیقی ہونتے احتمام کرنا آمود تا تموکس پیٹھا ورنیز فیسٹیوال کو مقصد چھو نسیرپ دیہی علا کرمہ سیاحت سپوچر دن بلکی یمن علا کرمہ ست علیمیات بے روزگار نوجوانن ہندی باپت روزگار کے موقت پرد کریں آپ کی بار جو ہے تولیف جو فیسٹیوال پہلے جو ہے منایا جاتا تھا اس سنگلی بینک لیکن ہمارے یہاں کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارا باہر کا موسم ہوتا ہے اور خاص طور سے جب ہمارے فول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ بادام کے فول ہوں چاہے وہ تولیف کے فول ہوں یا اسی طرح جو ہمارے مسترڈ کے شروفے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت زبردست ایکسپیرنس دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات آلموسٹ کا ہی ہوتی ہے جو لوگوں کو دیکھنے کو کشمیر میں بہت پہلے سے ہوتا تھا لیکن جو ہمارے ٹوریسٹس ہیں وہ اکثر تولیف کو دیکھنے کے لئے آتے تھے لیکن ہم نے آپ کی بار سنچا ہے کہ جہاں ہم تولیف اور بادامواری کو سلبریٹ کرتے ہیں جو بلکل ایک دیکھنے کے لئے نئی چیز لوگوں کے لئے ہے لیکن یہ کافی دنوں سے ہے لیکن اس کو پبلیسائز نہیں کیا گیا ہے ہمارا آج یہاں آنے کا ہی مقصد تھا کہ اس کو بھزر تطور سلبریٹ کیا جائے اور یہاں جو ہمارے ٹوریسٹ آزاد ہیں آج جو خود آ کر کے یہاں دیکھیں گے اور جو اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں فوٹیج ہمارا فالو کریں گے وہ خود بھی دیکھیں گے اس میں کتنا دیکھنے کے لئے اچھا ہے تاکہ یہاں آنے کا سلسلہ ٹوریسٹ کا شروع ہو جائے یہاں کے رورل ٹوریزم کو بوسٹ ملے یہاں کے نوزون کو روزگار کے سادن پھرام ہو اور یہاں کے جو سوسائٹی کو اسے فائدہ بھی ہو یہ اس کی شروعات ہے جس طرح سے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کے ساتھ ہم مل کر کے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہاں کے باقی سٹیکھولڈرز اس نے ہمیں جواب اس میں ریسپونس دیا ہے مجھے لگتا ہے ڈسٹوڈ بھی ون اپ دا میجر اٹریکشنز ان دے کامنگ ڈیز نوٹ اونلی کی یہاں زیفر سیفران کے لئے بلکہ ٹولیفز کے لئے اور باقی جہاں جو یہ فلاورنگ یہاں پہ ہے بادام کے شگو پہ ہیں مسترڈ جو یہاں پہ فلاورنگ بہت زبردست ہے مجھے لگتا ہے اتنی کھلی ہوا اتنی کھلی فیضا میں سانس لینا اور ٹولیسٹس کے لئے اور لوکلس کے لئے ایک نیا دن میں جو یہاں پر ٹولیفز کا دیڈیہ منایا جا رہا ہے ہمارے جتنے بھی فارمرز سیفران فارمرز وہ یہاں پر آئے ہیں بہت ہی ایکسیٹمنٹ ان کی ہیں بہت ہی جوش میں ہیں وہ لوگ تاکہ یہ جو یہاں کا جو علاقہ ہے پاپران پاپران پاپور کا جو علاقہ ہے اس میں جو فیمس ہے وہ سیفران ہے لیکن سیفران کے ساتھ ساتھ طولیف وغیرہ وغیرہ بہت سارے جو فولز یہاں پر آتے ہیں خود بخود آتے ہیں یہ ایک قدرجی رونک ہے یہاں کی اس رونک کو دنیا کے ساری علاقوں میں دنیا کے ورلڈ میں اس کو ہم نے جانا ہے تاکہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس علاقے کے طرف آئے اس کا یہاں پر جو ٹوریزم ہے وہ ٹوریزم بڑھ جائے گا اور ٹوریزم کے ساتھ ہمارے کشمیری سافران کی جو پرڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی پرڈکشن کے ساتھ ساتھ اس کی مارکٹنگ جتنے بھی ہمارے ٹوریزم حضرات ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے اپنے سافران کو وہ ایک ٹوریزم کے حصے سے لیں گے اسے یہاں پر جو علاقہ ہے اس کو بڑھاوہ ملے گا توریف کو بڑھاوہ ملے گا سافران کو بڑھاوہ ملے گا اور ساتھ ساتھ جتنے میں ہمارے سافران گروہ بڑھاوہ کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت یہ بھی اسے استفادے ہیں لاری جو را بڑھا ملہا کے لوگو طرف چھو شکایت باوان ونموز یدوی علاقہ سپنز لوگن تبھی سہولت آئی تلتاون باپت نیو ٹائف ہیل سنٹر تعمیر کرن آو تاہم چھو تبھی مرکز پھت میں او پانچو ویڈیو پیٹنا مکمل یمکین مقیمی لوگن سٹھا مشکل ویٹرین چھو پیوان تو یدوی مکمل کرن حوال بار بار انتظامی چھو نوٹسی مزدیان ناو تاہماؤن سنٹر مکمل کری تھی قبل استعمال بناؤنو مقیمی لوگو طرف چھو انتظامی سمان کرن آمد زی حلس سنٹر گاتے جلد جلد مکمل یون کرن یدوی لکن بچین ویل مشکل دورین کرن یہ فال تو سبس درخت ماں دکھائیں اگر ہو سکتا ہے کر دیں دوکے میں مز رکھیں یہ حسنان ہے کروڑوں روپے کا جب اس کو کالی خراب ہو جائے گا جب اس میں بندر بوینے جنگلی جاروار بیٹھ جائیں گے پھر کس لیے بنایا ایک ہی ڈاکٹر آئے ایک ہی نرس آئے کم از کم ٹیلی ویری کا جو ماں بینو کی ہوتی ہے اس کے لیے ہو جائے کم از کم مرم پٹی تو ہو جانی چاہیے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب اتنا بینو کیسے لیے پیسے ضائع کی ہیں مشکلاتی ہیں یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے نہ ہمارے منسٹر آتے ہیں وہ جب آئیں گے تو پھر اپنے علاقے میں گھوم کے چلے جائیں گے وہاں پہ ان لوگوں کو دے دیں گے اور وہاں کے جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں جو کام کرنے کے قابل نہیں ان کو نوکل لگا دی جو یہاں پہ پڑے لکھے ہیں وہ بیٹھے ہیں بچارے گار میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہسپیٹال تو بنایا ہے لیکن یہ بیکار بنا کے انہوں نے رکھا ہے دیکھنے کے لیے آپ اس کو چلانے کے لیے نہیں رکھا ہے یہ ہمارے کے لیے مسئبت بنا کے یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے جی وہاں پہ بنا دیا ہے ہسپیٹل بنا دیا ہے وہاں پہ توفان چل رہا ہے پانچ سال ہو گئے ہمیں دیکھتے ایسا ہی ہے تابہ بنا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہے کیا جب یہاں پہ کوئی ہوتا ہے ہمیں بھی سولیت پہنچ جاتی ان کو بھی سولیت پہنچتی لیکن وہاں سے جب آتے ہیں اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہمیں کیا سولیت ہے ان کی جب یہ آئیں گے وہاں سے ہاں جی ہمیں ووٹ دے دو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ووٹ لیا پھر کون آتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں سبسلات کی تنر بھی نکلی اٹھے کے دار کام لگانے کے لیے نہیں آرہا ہے 2017 آسیہ نکاش و جاویت حسن بیگ آئیتی دو سال میں اس کو مکمل کر لیں گے تب سے یہ پڑا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں ان کی باز پوچھ نہیں ہوتی ہے اکثر بیشتار جو بیمار زیادہ ہو جائے تو اس کو یابارم اللہ یا سرنگر ہمیں لینا پڑتا ہے جناب اس کے مزید علاقہ کٹا ہوا ہے یہاں خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت آگ کا کوئی حادثہ ہو جائے ہمارے لیے کوئی بندبس آگ بجانے کا نہیں ہے لیکن پچھلی بار ہم نے ڈسٹرک کونسل میں بھی دو تین بار یہ ایشی اٹھا ہے ان فیکٹ آئے میں ڈیریکٹر صاحب سے بھی ملے ہم ڈی سی صاحب سے بھی ملے کہ ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ ایک بہت ہی اچھا انفرسیکچر پانچ پانچ کروکے وہ ہسپٹلز ہے لیکن کچھ پانچ دس پندرہ بیس لاکھ کی وجہ سے وہ اس وقت تباہ ہو رہا ہے ہم نے پہلے ہی بھی یہ بات اٹھائی ہے ڈسٹرک ایرمنسٹریشن کے ساتھ ہو یا دپارٹمنٹ کے ساتھ ہو تو لیکن وہاں سے کوئی فائنل کوئی وہ مطلب یہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون ڈالی گئی تھی اس وقت یہ اندہانی دلائی تھی کہ اس کو ہم ایک دو سال میں جو ہے مکمل کر کے لوگوں کے لیے واقع کریں گے تاکہ یہاں پہ جو ریاش بزیر علاقے کے ساتھ جو پاڑی علاقے کے لوگ ہیں ان کے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکے اور اگرچہ یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈی ڈی سی میمران کی بات کریں یا بی ڈی سی جو یہاں پہ میمران ہے چاہے سرپائنچ پائنچ ہے چاہے زلہ انظامہ کی بات کریں مگر ان کی طرف سے جو ہے آج کوئی دلچسپی نہیں دے گئی بلکہ یہ لوگ جو ہے سرافہ احتجاج پہ ہیں ان کی طرف سے یہی اپیل ہے اگر اس نیو ٹائی پریمری حیلہ سنٹر کو کھولا نہیں گیا اس کو چالو نہیں کیا گیا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور باز ابتہ طور پر انتظامہ کے ساتھ ساتھ چاہے ال جی انتظامہ کی بات کریں ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے ندی مانی کے ساتھ میں ارشاد بڑھ گلستان نیوز لہری دورا محکمہ سہت طرف یدوے اسپتال منز بہتر طبی سہولت استیاب تھاؤنی کے دعوت شیوانے کرنے تاتی چھو دوڑھا کیسے خلینی علاکہ لوکو طرف شکایت کرانے والنا آمود زی علاکہ سمزے قیم ٹراما اسپتال یدوے پانس وری برون ابتتاو کرنے تاہم چھو بعد قسمتی زی اسپتال چونو صحیح پوینٹ فنکشنل بناونا آمود تو یہ مسئی تے علاکہ ان لوکان سٹھا مشکل ویترین چھ پیون لکن ہوندو وانن چھو زی اسپتال اسمزے تیبی تنیم تیبی آملچ آدم دستیو بھی چھو لک آولینسمنس ہیں آمود یا پویرون چیف میڈیکل آفیسر دوڑھاں زی علا حکامن ہی زی نوڈ سمنز ان پاتی تیبی تنیم تیبی آملچ دستیو بھی ممکن برامن تاکہ ان لوکن ہن دیو مشکل گات سان دور سر ٹراما ہسپتال جو کھلینے میں کھلا گیا ہے یہ بڑی بادتسی بات ہے ہماری کہ ہمارے بیچ میں ایک ٹراما ہسپتال جو کھلا گیا اگر وہاں پر فنکشن ہوتا وہاں سٹاپ پورا ہوتا تو سر ہمیں اتنی دیکھت نہیں آتی تمام لوگ جو دیکھت کے ابھی شکار ہو رہے ہیں کہ ہمارا لوڑا جو جیم سی ہے یہاں بودھ راش ہوتا ہے گاڑیاں آنے جانے میں دیکھت ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوزا ستارہ میں جب سے ہمارے باری باکنچی یا ہیلتھ میریسٹر تھے انہوں نے وہاں ناغرشن کیا ناغرش کرنے کے بعد جنابری وہاں پر فنکشن نہیں ہوا صحیح طریقے سے فنکشن نہیں ہوا ایسے ہی سٹاپ تھوڑا سا رکھا ہے بہانے کے لیے ٹائم پائی پاس کرنے کے لیے فنکشن ہی نہیں ہے اگر وہاں سٹاپ پورا ہوتا وہاں سپائی سترائی ہوتی وہاں بیڈ لگے ہوتے ہیں وہاں اگر وہاں ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں وہاں جو اکسیڈنٹل کیس جتنے بھی آتے ہیں ہمیں سر واجتی دکت آتی ہے کہ رگی نالا جنے ہوتا ہے ہمیں ڈوڑا لانا پڑتے ہیں ہمیں سر اثر لینے پڑتے ہیں اگر کھلینی میں ہی ہمارا ٹریٹمنٹ ہمارے لوگوں کا زخمی کو ٹریٹمنٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کافی لوگ سر کافی لوگ سر یہ پانچ کلومیٹر کا گیپ ہے بیج میں پانچ کلومیٹر آنے تک لوگ مر جاتے ہیں بچارے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہیں کسی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں کوئی گاڑی دریاب میں چلے جاتی ہیں آپ کے سامنے بڑے کیس ہوئے جناب تو بار بار یہ سکلوری کرتے رہتے ہیں تو جب یہ بھالی بھگت جی نے ناغریجن کیا تو ہمیں سر بہت خوشی ہوئی تھی مگر اس کے بعد ناراشہ ہو گئے لوگ کی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے شرکتی راج پر یار جی ایکس منتری جو وہاں پر منتری رہے سر انہوں نے بھی بڑا مشباسن دیا کہ ہم یہاں چالو کریں گے ہسپل کو چلائیں گے یہاں سٹاپ آئے گا یہاں آپ کا علاج ہوگا اچھا علاج ہوگا سر ناراشہ ہو گئے ہیں سر بہت ہی نارکیہ کہہ رہے ہیں سر اس میں کیا ہے ہمیں کچھ نہیں ہمیں سرکار سے کوئی ویڈی نہیں ہے کیونکہ سرکار مہن چیز جو ہے کہ سٹاپ ہو سپائی تو سپائی والا ہی کرے گا جس چیز کے لیے جس کو یہاں پوائنٹ کیا جائے گا وہ کرے گا لیکن جب یہاں پہ ایک سب سینٹر کا سٹاپ ہے دو ایپ 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 ایویی ایک ڈاٹ اٹھا کے خلائیں اثر سے اٹھا کے اس کو یہاں رہا ہے تاکہ وہ مینب جو یہاں پہ دیکھی ادر وائز یہ فیملی ویل پیر سینٹر ہے یہاں پہ جہاں پہ امیمنایزیشن وغیرہ انٹی نیتر مادر سکو جب بھی کہیں پہ نیشنل ہائی وی پہ ایکسیڈنٹ ہو اس کو ڈائریکٹ جی ایم سی بھی لائے بھی لائے کہ ہم یہ غلط فعلیں کہ ہمارا ٹراما سینٹر ہے ٹراما سینٹر تب ہی فنکشن ہوا کرے گا فلی فنکشنل کرے گا جب اس پہ ہمارے پاس جو سینکشن سنٹر جب آ جائے گی تو ہم اس کو پورا فنکشنل تب ہی ہو سکتا جب ہی مرسورس ہو جائے گی بلڈنگ بنانے سے داس منزلہ بلڈنگ بنائے جب اس میں کام کرنے والا نہیں ہوگا تو اس بلڈنگ کا فائدہ کچھ نہیں ہے یہاں سے گیا کہ اس کو ارلیس ارلیس کا بیوری مرسور سے اس کو سنکشن کیا جائے اور اس کو پھولی پھولی ہائر سکنڈی ہائر سکنڈی سکول پارٹنس منس تدریسی عملی چکمی سوچ تولوی علیم من ہیز تعلیم سٹھا متاثر سب دن تولوی علیم من ہیدوان ان چجے ہائر سکنڈی منس آٹھ سٹری منس وستادن ہیز کمی سوچ تینس تعلیم متاثر سب دن یدوی بار بار اللہ حکامن ہیز نوڈسی مستیان ناو تاہمچن وستادن ہیز کمی دوریوان کارن تیموکر متلک محکم کین اللہ حکامن اپیلزی ہائر سکنڈی منس گاچے لیکچوررن ہیز کمی دوریوان کارن یوتن تولوی علیم من ہیز تعلیم متاثر سب دن گولیزنان نیوزکیس نمویند سیتی کات کرانون پرنسپل ہائر سکنڈی کیان لیکچورر ریٹائر تو کیان سن ہیندو تبودل گسن پت آئین متبودل وستاد تو اینات کرن گیم سیتی تو علیمن سٹھا مشکلات شوید آترین پی آورتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم وہ اس وقت میں پرنسپل ہرسکینڈری کے ایک سٹوڈنٹ ہوں جیسا کہ آپ انہوں نے بولا کہ یہاں پہ ہمیں تیچرز کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے ہم میں سٹوڈنٹ ہوں اور کہ یہاں پہ ایک لیکچوررز کی ٹرانسپر ہوئی ہے تب سے ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں بھیجا گیا بکل یہ کیوں ہو رہا ہے ہم نے پرنسپل سر کے ساتھ بھی بات کری انہوں نے بہت زیادہ کوشش کری اور ادر سٹاپ ممبر جو بھی ہے اس ہرسکینڈری کے انہوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے بات کری بٹ ہمیں یہاں پہ کوئی تیچر ہی نہیں لا رہا ہے اگر لاتے بھی ہیں ہمیں یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں دو دن کلاس دیتے پھر آتے ہی نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہمیں پڑھاتے ہمیں اپنے فیوچر بنانا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فیوچر بگاڑیں گے ایڈوکیشن کبھی کبھی انگلیز بھی پر منٹ یہاں پہ کوئی نہیں رکھتا ہے نا بے جا گیا ہے ان کو دو یا تین دن اور بچوں نے اسے ہی کہا ہے تو اس کی جیٹیر اس طرح ہے کہ پچھلے لاسٹ یر ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی وان میں ہمارے تین لیکچرر صاحبہ وہ ریٹائر ہو گئے اور ساتھ ہی میں پانچ ہمارے ریسپیکٹیڈ دیز لیکچررز وہ ٹرانس پر ہو گئے تو ہم نے اس چونکہ ہمیں ہر سال دینا پڑتا ہے سٹاپ ڈیفشنسی آف سٹاپ یا سٹاپ سٹیٹمنٹ تو ملکہ باؤنڈ کہ ہم وہ سابمیٹ کریں اپنے کنسرن جو آثارٹیز ہوتے ہیں سیوہ صاحب کو اور وہ ڈیریکٹریٹ آف سمائی بھی پہنچتے ہیں لیکن ہم یہ کہیں بسوک سے کہ آج تک ان کے مطابق میں کوئی نہیں آیا تو بچوں کا یہ صحیح کہنا ہے زاڑیو صاحب نے آرڈرز بھی نکالے لیکن پھر بھی وہ ٹیچرز تستے مس نہیں ہو رہا ہے تو بچے یہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیمپریری بیسس پر ٹیچرز آتے ہیں کبھی ان کی ملکہ آن زون لیول ہے جسٹک لیول ٹریننگس ہوتی ہے پھر ہمارا جو شیڈول ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ ڈیسٹرب ہوتا ہے آج بھی ہم اگر بات کرے ہسٹری ٹیچر کی تو یہاں پر ہم نے لایا اس کو لیکن اس کی ٹریننگ ہو گئی فاروانویر بچے وہی کے وہی رہے تو ہم چاہتے ہیں اپنے حکام سے ہم مودبانہ گزارش کرتے ہیں التماس کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو پرمننٹ بیشس پر یہاں پر لیکچرز کوٹا بھیج دے تاکہ یہ جو ہے ہسٹاریکل ٹاؤن ہے یہاں پر سوی بچے آتے ہیں سبیوں کی نظریں اس پر ہیں ہمارا ریزلٹ اچھا ہونا چاہے یہ طبیعہ ہے جب سٹا جیولوجیہن میننگ مکم ترفاواز کنگنگانر بلکیس برمسر نال اسمزو پروگامنا کد کرنے یا دوران کنونی توار بازر خاصل کرنے باپت جای منتخب کری تمی کفتی تاو کرنے یا دوران دیڈی سی کنگن مدسر میر مدسر سندی ترفامی کفتی تاو کرنے اتما کس پتای لوکانو پیل کرنے تیم گا سنگر کنونی میننگ نش پر کنونی تواری خاصل کرنے پروگامس مزوز ڈیسٹرک مائننگ آفیسر پانچ سر پنچ دوئیم کے ذمہ دارتے موجود آج سے کام ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا یہ آپریشنل آج ہم نے کر دیا اسی اناغریشن کے سنسلے میں آج ہم جمع ہوئے تھے یہ ہم نے لیگل کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے ہم سیز کرتے ہیں چار سو گاڑیا ہم نے اس سال چار سو سے زیادہ گاڑیا اس در سیز بھی کیے تقریباً ایک کروڑ روپیہ جرمانہ بھی آئد کیا ہے اس سال اسی فائنانسل یئر میں تو وہ الیگل کرنے کی ضرورت نہیں ہیں لوگوں کو یہاں پہ میٹیریل بھی جمع ہے آن گورنمنٹ ریٹس پہ اویلیبل ہوگا یہاں پہ میٹیریل اور لوگوں کو بھی سویدہ ہوگی اور جو جو گاڑی والے ہیں وہ چلیں گے ان کو رائلٹی فارم بھی ادھر ایشو ہو جائے گا تو اس لئے ان کو بھی کوئی نہیں پکڑے گا صوبائی کمیشنر کشمیر سندھے طرف یودوی سیحاتی مقام گولمرک تا ٹنگ مرنگ مز پولیتین کی استعمال اسپیت مکمل فابندیو ایدائی دیکھ کرنے تایتی چھو منسپل کمیٹی ٹنگ مرنگ تا گولمرک تا گولمرک تا ٹول پلاز اسپیت چیکنگ سکار تو اینات کرنامو تیاد دوران گولمرک تا ٹنگ مرنگ اچنو والے نام لوگن سویت سیحان پولیتین کی پولیتین استعمال کرنے سنش پرہیز کرنا حوالا ونن چھو یہ لیزن بازرن میں فوریتور پولیتین زابد کرنے کے حدایت جاری چامتے کرنا تو موقع سپیت آمل لوگو ترفون ون نامو جی چاک بہتر قدم جی ماہولیات کے تحفوز و باپت چھوٹ پولیتین کی استعمال اسپیت پابندی ایدیوان کرنے تنگ مرنگ جو ہے سیاتی مقام ہے اور جو گلماگ ہے اس سے بھی بہت سارے لوگ ہیں اور جو خصوصاً آج منسپلٹی کا جو ادارہ ہے یہاں پہ آج انہوں نے ایک ڈرائیو اگین اسٹ پولیتین سٹارٹ کی ہے بہت اچھا انیشیٹ ہے اور ہر ایک انڈیجوال کو یہ چاہیے کہ پولیتین جو ہے یوز آف پولیتین وہ چھوٹ دے شن کرے اس پریکٹس کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ جو ان پولیتین اس کا استعمال نہ ہی کیا جائے تو ہی ہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ پولیتین جو ہے کسی زہر سے کم نہیں ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے آس پاس یا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یا ہمارے خانے کے ساتھ ساتھ ایسا زہر پالے اور ہماری بھی یہی کوشش رہنی چھے اور ہمارا بھی تاؤون رہنا چھے ان جو یہ منسپلٹی کے جو منسپلٹی کا ادارہ ہے جو ان کے ملازمیں ان کے ساتھ تاکہ ہم اس پولیتین کو جو ہے ہمیشہ کے لئے یہاں سے ختم کرے اس بارے میں میں بتاؤں گا کہ کل ڈیلوں کے مجھنے صاحب نے ایک آجے شکی ہے آڈور سے شکی ہے کہ کل مہر میں جو کی سعیتی مقام ہے ٹانگ مارے جو سعیتی مقام ہے وہاں پہ کوئی پولیتین استعمال نہیں کرے گا اور اسی کے ملہ بنا پہ ہم نے آج سے پورے اپنے بندے لگا کے رکھے ہیں ٹول پوسٹ پہ وہ چک کریں پولیتین کوئی اوپر منہ جائے اور ان کو ساتھ یا اگر کسی کو پاس پولیتین ملتا بھی ہے تو اس کو ہم دوسرا ڈسپوزبل بیگ ساتھ دیتے ہیں تیچرز فورم ترفاباز چونحال پانپر اسمز نئی تعلیمی پولیسی پیٹ کانفرنس یونسانس کرنے یا تمانزل پلوہ میں سیت تو لوک تھا ونوالیو کہیا وستاد او شرکت کر ات موقع اس پیٹران نئی ایڈوکیشن پولیسی متعلقات کرنا سلاو وستادن پیڑسو اور زینجے تیمگچن نہ سیرف نئی پولیت تعلیمی پولیسی اپنا اونس مزہم رول ادا کرن بلکہ گیچے تعلیمی پولیسی آمی حوال صحیح جان کری فرام کرن یہ جنوان ناوز نئی تعلیمی پولیسی سیتی باتی تعلیمی پولیسی چٹھا فائد زہنی طور تیار نہ ہو بچوں کو پڑے اور یہ جو لرنی ٹیچنگ لرنی کا پروسس ہے اس میں انوالوک کرنی کے لیے جب تک زہنی طور ان کو تیار نہ کیا جائے تو نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے یہ سلسلہ رہتا ہے ہمارا ٹیچرز کو اپ ڈیٹ کرنا نئی نئی جو چلنجز ہیں سامنے آتے ہیں ہر روز نئی نئی آپ دیکھتے ہیں کہ نئی انوینشنز نئی ڈیجیزز نئی نئی جو آپ نے کبھی پڑے بھی نہیں ہوں گے آج کسی لی بس میں وہ نئی کریگل میں آتے ہیں تو ٹیچرزز کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ نئی جو چلنجز ہیں ان کے سامنے ایڈیوکیشن کے پوش کریں اور سب سے ایمپارٹنٹ یہ ہے کہ ہر صورت میں ہم نے اپنی سوسائیٹی کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا میں ان سے یہی گزارشات کروں اگر آپ نے یہ فنکشن اس مقصد سے اس کا انقاد کیا ہے کہ آپ میرے کام سے متاثر ہو تو ایسا ہی کام کرو کہ جب آپ جائیں گے آپ کی اور اس کا زیادہ ایک اہم رول بنتا ہے کہ وہ اس سماج کو صدارنے میں اپنا ایک ہے ناظرین ایسی طورت کو اشار خبر نہ ماندتے وچو پروگرام پانچ کا پنچ میڈیو اجازت خدا ہے سوال